اچھائی جی پنام آج دن پھر کافی تمس حاوی رہا ہے دیکھ رہا تھا پر اس پر میرا وشل نہیں رہا تھا بہت زیادہ دیکھ پا رہا تھا کبھی لڑک رہا تھا پھر اٹھا رہا تھا خود کو تو کیا یہ مطلب یہ ایک کنٹینیوز پروسس رہتا ہے یا کیا ہے اس میں دیکھو بیٹا شریر تو ہوتا ہے جڑ ٹھیک ہے تمسا شریر کی تو ہوتی نہیں کوئی کچھ بھی بولے کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں یا لوگوں نے جو بھوجن کر لیا ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے اسی لئے بھوجن کر کر کے لوگوں کے شریر تین طرح کے بن گئے ہوتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میرا شریر بڑا آل سی ہے بیکار کی بارتا ہے تم آلس کرنے میں آلس کرتے ہو کیا ایک بار تو بڑا مزا لگا تھا تب رویوار کو صبح 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 ہوا کرتے تھے کئی سال پہلے کی بات تو نو بجے لوگوں کو آنا ہوں میں کھا ہوں نو بجے آئی جانا نہیں دروازے بند کر دوں گا پھر صبح بیٹھنے کو نہیں پاؤ گے تو گرمی میں تو پھر بھی ٹھیک تھا جاڑوں میں جو لوگ دور سے آئیں گڑیاں سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے کہیں سے نو بجے پہنچے ہی نہیں جاڑوں میں آنے والوں کی سنکھیاں بھی کام ہو جائے پوچھو تو کہیں کہ جاڑا بہت ہے آلس آتا ہے سات بہے تک تو اندھیرہ ہی رہتا ہے کیسے اٹھا کریں یہ وہ تو ایک بار میں نے دوسرا پریوک کرا میں نے کہا آج نو بجے دروازہ مد بند کرنا دروازہ کھلا رہنے دینا جتنے آتے ہوں آنے دینا آج ستر شروع ہونے کے سمیں دروازہ کھلا رہے گا نہیں بند ہوگا دروازہ کھلا رہا لوگ آتے رہے آتے رہے جب آگئے ستر ہو گیا میں نے کہا آب دروازہ بند کر دو آج آنے کے لئے کھلا تھا آج لوٹنے کے لئے نہیں کھلے گا آج لوٹنے کے لئے بند رہے گا جتنے لوٹنے والے تھے اس اب دروازے پہنچ گا پیٹنے لگے دروازہ کھولو کھولو جانے دو دروازہ تو کھولے گا نہیں چاہ بھی اچارے جی کے پاس ہے بھائی آلسی لوگ ہو یا تمہیں بس آنے میں آلس آیا تھا جہاں سے آئے تھے اور آنے میں جتنا راستہ تیہ کیا تھا یہاں سے وہیں کو واپس لوٹو گے اور واپس لوٹنے میں بھی اتنا ہی راستہ تیہ کرو گے تو اگر تم کو آنے میں آلس تھا تو واپس لوٹنے میں بھی آلس ہونا چاہیے بلکل برابر کا تو آلس کرو نا آلس دکھاؤ دروازہ بند ہے سو جاؤ نہیں نہیں کوئی آلس نہیں ہے جانے تو جانے تو بہت مار پڑے گی نہیں تم تو آلسی لوگ ہو واپس جانے میں بھی آلس کرو یا بس آنے میں آلس ہوتا ہے اگر تم واقعی پکے اور سچے آلس ہی ہوتے تو جتنا آلس تمہیں یہاں تک آنے میں ہوتا اتنا ہی آلس تمہیں یہاں سے واپس جانے میں بھی ہوتا پر واپس جانے میں تمہیں کبھی آلس نہیں ہوتا ہرن کی طرح بھاگتے ہو اور جب یہاں آنا ہوتا ہے تو کچھوے کی طرح آتے ہو کہتے ہو ہم تو آلچی ہیں تو یہ بات آلس کی نہیں ہے بے ایمانی کی بات ہے تمسا کی بات کر رہے ہو نا تم یہی شبت استعمال کیا نا تم نے دن بھر آشتہ مس سے بڑھا رہا تمسا جانتے ہو کیا ہوتی ہے تمسا ایک جھوٹا وشواس ہوتی ہے تمسا ایک اندھا وشواس ہوتی ہے کہ میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں جب میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں تو مجھے سونے دو نا بھائی اسی لئے تمساک آدمی سوتا خوب ہے ارے بھائی جب سب ٹھیک ہی چل رہا ہے تو مہنت کیوں کر آ رہے ہیں مجھے سونے دو تمساک آدمی کو یہ جھوٹا یقین بیٹھ گیا ہوتا ہے کہ جو چل رہا ہے ٹھیک ہی چل رہا اور وہ بلکل ٹھیک ہے ساتوک راجسک تامسک من میں انتر صاف سمجھ لو ساتوک ہونے کا مطلب ہے کہ تم صحیح جگہ پر بیٹھے ہو اور اب تمہاری تپسیا ہے کہ صحیح جگہ پر بیٹھے ہی رہو کو کوئی تمہیں وہاں سے ہلا ڈولا نہ دے بھگا نہ دے یہ ساتوک آدمی ہے راجسک آدمی وہ ہے جسے یہ تو پتا ہے کہ وہ گلت جگہ پر ہے پر جسے صحیح جگہ کچھ پتا نہیں تو وہ دردر گھوم رہا ہے اور پچاس دشاؤں میں بھاگ رہا ہے اور ہر جگہ ٹھوکر کھا رہا ہے وہ تلاش رہا ہے صحیح دشا کو پر صحیح دشاہ اسے مل نہیں رہی وہ صحیح چیز کی تلاش کر رہا ہے پر گلت جگہ پر یہ راجسکتا ہے اسی لئے راجسک آدمی کو تم پاتے ہو خوب دوڑتا بھاگتا اس میں مہتوک آنکشہ ہوتی اس کی اچھا ہوتی وہ دوڑ لگا رہا ہوتا ہے اسے کم سم اتنا تو پتا ہے کہ اسے اب بھی کچھ چاہیے اسے اتنا تو پتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ ادھورہ ہے کچھ خالی کچھ گلت ہے تو راجسک آدمی کو آپ پاؤ گے کچھ خوب دوڑ بھاگ کرتے ہوئے اسے اپنے بھیتر کے جھوٹ کا اور ادھورے پن کا احساس ہے تامسک آدمی گجب ہوتا ہے اگدم پہلی بات وہ گلت جگہ پر بیٹھ گیا ہوتا اور دوسری بات اس نے اپنے آپ کو یہ بھروسہ دلا دیا ہوتا ہے کہ میں صحیح جگہ پر بیٹھا ہوں یہ بھروسہ اپنے آپ کو دلا کر کے وہ سو جاتا ہے ساتھک آدمی وہ جو صحیح گاڑی پہ چڑھا ہوا ہے منزل پہ پہنچ جائے گا راجسک آدمی وہ جو گاڑی پکڑنے کے لیے زور سے دوڑ رہا ہے ادھر ادھر پوچھتاچ کر رہا ہے بھائیا کون سی ٹرین ہے جو مجھے میری منزل لے جائے لوگ پوچھ رہے ہیں تیری منزل کیا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے وہ کہیں اور کسی اور کاؤنٹر کسی اور کھڑکی پہ جاگے پوچھ رہا ہے میری منزل کیا ہے وہ کہہ رہے ٹکٹ ہم باد میں دیں گے پہلے تو پتہ کر گیا جانا کھا ہے یہ راجسک آدمی آپ کو سٹیشن پر پلیٹ فارم پر چاروں طرف بدحواسی میں دوڑتا ہوا نظر آئے گا یہ راجسکتا ہے ساتھک آدمی کون تھا وہ صحیح ٹرین میں بیٹھ گیا ٹرین صحیح دشا جا رہی ہے وہ موج میں آئے وہاں بھجن کر رہا ہے راجسک آدمی کیا کر رہا ہے ایک سلے کے بیس نمبر تک پلیٹ فارم پر وہ دوڑ لگا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں اسے جانا کھا ہے کونسی گاڑی پر اتنا احساس اسے ضرور ہے کہ اسے کہیں جانا ہے اور اسے کوئی گاڑی چاہیے جو اسے مل نہیں رہی ہے تو کبھی اس گاڑی امبیٹتا ہے کبھی اس گاڑی امبیٹتا ہے کبھی یہاں پوچھتاچ کرتا ہے کبھی اس سے منت کرتا ہے یہ راجسک آدمی ہے ہمارے جو تامسک مہراج ہیں ان کا کیا ورطانت بتائیں وہ کیا کر رہے ہیں ارے گاڑی میں نہیں وہ جو پلیٹ فارم پر ہاتھ گاڑی ہوتی ہے سامان ڈھونے کی دیکھئے سامان ڈھونے کی ہاتھ گاڑی ہوتی ہے وہ اس پر جا کر سو گئے ہیں اور ان کو پورا بھروسہ ہے کہ وہ چننے ہی راجدھانی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کل شام ڈھلتے ڈھلتے وہ منزل تک پہنچ جرور جائیں گے وہ دھوت اپنا ہاتھ گاڑی پر سو رہے ہیں اور کوئی بتانے آتا ہے کہ ارے ہل لو کچھ کر لو تو اس کو وہ گالی گلوج کر کے بھگا دیتے ہیں کہتے ہیں بھاک ہم بالکل صحیح جگہ پر ہیں ہمیں سونے دو کوئی بولتا ہے آنکھ کھول کے دیکھتے ہو لو بولتے ہیں آنکھ کیا کھول نہیں ہمیں پتا ہے بھائی ہم صحیح ہیں یہ تامسکتہ ہے تامسکتہ آلس نہیں ہے سطح پر وہ آلس جیسی پرتیت ہوتی ہے تامسکتہ ایک گہرا وشواس ہے confidence ہے تامسکتہ آلسی لوگوں کو تامسک مت سمجھ لینا جن لوگوں کو اپنے اوپر بہت یقین ہیں ان کو جانو کی وہ تامسک ہے وہ اپنے میں بھرے ہوئے ہیں ہمیں پتا ہم صحیح جا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایسے لوگ نا ای نو انہیں کسی طرح کا کوئی سندے ہی نہیں اٹھتا اپنے اوپر ہم کر کیا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیوں جی رہے ہیں کہاں آئے ہیں کہاں کو جانا ہے انہیں کسی طرح کا کوئی سوال نہیں ہے وہ اپنے آپ سے بھرپور ہے چھل چھلائے جاتے ہیں یہ تامسکتہ ہے آم طور پر ہم تامسک آدمی کی چھوی بنا لیتے ہیں کوئی موٹا آدمی جو شراب پی کر کے ایک دم دھوت پڑا ہوا ہے ہلنے ڈلنے کو تیار نہیں اس کو مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں ایسی ہی چھوی ہے نا نشیڑی بے ہوش پرمادی کی یہ ہی چھوی ہے تامسک آدمی کی تامسک آدمی یہ نہیں ہے تامسک آدمی کون ہے the confident one جس کو اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے اس بھروسے کے پھل سو روپ وہ آلس کا بھی پردرشن کر سکتا ہے پر آوشک نہیں ہے کہ وہ آلس کا ہی پردرشن کرے اس کی کیندری یہ پہچان آلس نہیں آتنو وشواس ہے آلس اس میں ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ بھی ہو لیکن ایک چیز ہے اس میں ضرور ہوگی آتنو وشواس اور یہ جو آتنو وشواس ہے یہ ایک طرح کا اندرونی آلس ہے کیونکہ آتنو وشواس آپ سے کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جب آپ ٹھیک ہو تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت کیا جب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تو آپ کی عوستہ کہلاتی ہے آلس کی وہ باہر باہر ہو سکتا ہے بہت کچھ کرے باہر باہر چلے گا پھرے گا ہو سکتا ہے وہ دور لگاتا ہو لیکن اس میں ایک اندرونی آلس سے ہوتا ہے تو تامسکتہ کا ارث اگر آلس ہے بھی تو اندرونی آلس ہے اندرونی آلس سے معنی میں بھیتر اب جہاں جم گیا ہوں وہیں جمع رہوں گا کوئی مجھے ہلا نہیں سکتا مجھے پتا ہے کی مجھے پتا ہے I know یہ تامسکتہ ہے آتما وشواس کانفیڈنس تو تمہیں بھی دن بھر کچھ رہا ہوگا آتما وشواس کہ مجھے تو پتا ہی ہے یا پھر یہ سب جو یہاں پر گتیویدھیاں چل رہی ہیں دن بھر ان کی مجھے کیا ضرورت ہے مجھے تو پہلے ہی سب پتا ہے میں گیاں نہیں ہوں I know تو تم نے بھی کہا کہ جب مجھے پہلے ہی سب پتا ہے تو سو جاؤ لڑک جاؤ تمہیں واقعی اگر لگتا کہ دن بھر جو ہو رہا ہے وہ تمہارے کام کی چیز ہے وہ تمہیں کچھ نیا دے جائے گی تو کیا تم سو پاتے بولو نہیں سو پاتے سو پانے کی وجہ پھر شاریرک نہیں مانسک ہے تمہیں یہ وشواس ہے کہ تم کو ہمیں پتا ہے صاحب ہمیں ہوت بتائیے تو سو گئے یہاں بھی ستر میں ہے کچھ جنہیں بہت نیند آتی ہے ان کو نیند آنے کی وجہ بس یہ ہی ہے کہ ان کو بھیتر کہیں نہ کہیں یہ پورا وشواس ہے کہ ہمیں سب پتا ہے نہیں تو نیند آ کے سے جاتی آرہی بات سانجھ میں تو تامسک آدمی کی بیوڑے کی چھوی مت بنا لینا بیوڑا ہے شراب پی کر کے سڑک پہ گر کے سو گیا یہ تامسک آدمی ہے نا 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 وہ آلس ہو سکتا ہے باہری آلس نہ ہو بھیتری آلس اس بھیتری آلس کا نام ہوتا ہے سیلف کانفیڈنس یہ جتنے کانفیڈنس کے وکریتا دکھ رہے ہیں نا تم کو جو سکھاتے ہی ہیں how to be confident اور جتنے تم کو گراہک دکھائی دے رہے ہیں confidence کے بتائیے ہم confidence کیسے بڑھائیں یہ سب واسطہوں میں تامسک ہونا چاہ رہے ہیں جواب کہتے ہو I am confident مجھے وشواس ہے تو آپ کسی وشے میں confident ہوتے ہو I am confident of something right of what کس چیز کا وشواس ہے آپ کو اپنے آپ کا اہنکار کا کہ آپ ٹھیک ہو کہ آپ جانتے ہو جبکہ تتھے کیا ہے کہ آپ نہیں جانتے ہو تو جو ہم سب سے بڑا جھوٹ اپنے ساتھ بول سکتے ہیں وہ یہی ہے confidence اپنے آپ کو یہ جتلا دینا کہ میں ٹھیک ہوں میں سوست ہوں میں سہی جگہ بیٹھا ہوا ہوں مجھے پتا ہے جبکہ میں نہ ٹھیک ہوں نہ سوست ہوں نہ مجھے کچھ پتا ہے یہی تمسہ ہے جو ساتھوک ہے اس کی سادھنا یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہے وہاں سے ڈگے نہیں جو راجسی ہے وہ اپنی پوری اورجہ لگائے کسی صحیح ویکتی کو ڈھونڈے اور صحیح گاڑی میں بیٹھے جو تامسی ہے اس کے لیے کیا قدم ہے کہ وہ اپنا آتن وشواس کم کرے کیونکہ وہ تو کسی کو ریسیو بھی نہیں کر پا میں نے کہیں پتا تو اس کو بھی ہے کہ وہ ریل گاڑی نہیں ہاتھ گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے کوئی اور مطر تمہارا دیکھو ہو نہیں سکتا تمہاری اپنی چیتنا ہی مطر ہوتی ہے تمہاری تم نے کتنا بھی اپنے آپ کو تامسک بنا لیا ہو لیکن کچھ تو چیتنا ابھی بھی بچی ہوگی نا تم میں امانداری سے اس کی سنو گے تو پتا چل جائے گا کہ میں اتنا بھی ٹھیک نہیں ہوں جتنا میں نے اپنے آپ کو یقین دلا رکھا ہے اس کے لایوہ دیکھو کوئی چارہ نہیں ہے اس کے لایوہ پھر جو چارہ ہے وہ تو تو ایشوری انکمپا ہی ہے کہ تم ہاتھ گاڑی پر سونے کے مزے لے رہے اور کوئی آئے اور تمہاری ہاتھ گاڑی پلٹ ہی دے اور دو چار لات لگائے اور کہیں کیسی لگ رہی ہے راج دھانی کے فسٹ اے سی کی آترہ کیسی لگ رہی ہے بتاؤ پر یہ تو پھر ایشوری انکمپا ہے کہ تمہارے جیون میں ایسے کوئی درگھٹنا ہو جو تمہیں جھنجھوڑ کے جگائی دے جو تمہارے سب ڈھکوسلوں کو اجاگر کر دے جو تمہاری ساری آنترک گلت فہمی چور چور کر دے تو یا تو تم انتظار کرو اور پراثنہ کرو کہ اس طرح کا کوئی دیوی یا ہستکشیپ ہو تمہارے جیون میں یا پھر خود ہی ایمانداری سے جگ جاؤ اور کہو یا تو میں اپنے آپ کو یہ بول دوں کہ مجھے پلیٹ فارم پر ہی سونا ہے پھر ٹھیک ہے پھر پلیٹ فارم پر سونے میں کوئی برائی نہیں یا میں یہ مان لوں کہ مجھے جانا تو چن نہیں ہے پھر میں ریل گاڑی کی جگہ ہاتھ گاڑی پر سو رہا ہوں ان دو کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا یا تو خود جگ جاؤ یا انتظار کرو زندگی جھنجھوڑ کے جگہ دے گی لیکن زندگی آوشک نہیں ہے کہ جگہ ہی دے دو باتیں سمجھئے گا اس دیوی ہستکشیپ کے بارے میں جس کی بات کری میں نے پہلی بات وہ دیوی ہستکشیپ ہو ایسا آوشک نہیں ہے ہزار میں سے ایک ہی دو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر جیون اتنا مہربان ہوتا ہے کہ ان کو گرا دے مار پیٹ کے جگہ دے ہزار میں ایک ہی دو لوگ ہوتے ہیں دوسری بات جیون جب آپ کو جگہتا ہے تو وہ یہ نہیں پروہ کرتا کہ آپ جگیں گے یا نہیں جگیں گے اور جگیں گے تو آپ کو چوٹ کتنی لگے گی اور جگانے کی پرکریہ میں کہیں آپ مری گئے تو جیون پھر ان سے باتوں کی پروہ نہیں کرتا جیون ایسا ہے کہ جیسے آپ ریل کی پٹری پری سو گئے آپ ریل کی پٹری پری سو گئے تو آپ کو جگانے کے لیے آبھی رائے تو کون ریل گاڑی آپ جگ گئے تو ٹھیک دھنی بات دیجئے جگ گئے اور نئی جگہ تو بھی ٹھیک وہ آپ کے اوپر سے گزر جائے گی اس کو یہ اچھا ہی نہیں ہے کہ آپ جگہ ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہے اس کے کام کرنے کے پھل سوروپ اگر آپ کو جاگرطی مل گئی کہ آپ ٹرین پر ٹرین کی پٹری پر لیٹے ہوئے تھے اور تبھی سب کچھ گھڑ 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 ہلنے لگ گیا ٹرین کی گراہت دور سے آپ کو سنائی دینے لگ گئی اور سیٹی آپ کے کانوں کو چیر گئی بلکل اور آپ اٹھ بیٹھے اچھی بات ہے آپ کے لئے اچھا ہے پر ٹرین کی یہ منشا نہیں تھی کہ آپ کو جگائے آپ اٹھ گئے آپ کا سو بھاگ پر یہ ٹرین کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ کو جگائے اس کا تو کام چلتے رہنا اس کے چلتے رہنے کے پھل سو آپ جگ جائیں تو یہ ایک آکسمک گھٹنا ہے آیو جت نہیں اور آپ نہیں جگے تو جیون پھر کوئی ریایت نہیں کرتا ٹرین میں کوئی کرونا نہیں ہوتی وہ گزر جائے گی آپ کے اوپر سے تو کل ملا کر کے یہ دو وکل ہیں جو یا تو اپنی چیتنا کے ساتھ ایمانداری برتو اور اٹھ جاؤ یا پھر کسی دیوی یا نکمپا گی پرتیقشا کرو ان دونوں میں سے بہتر وکل کون سا ہے کون سا ہے بھئی یا خود ہی اٹھ جاؤ نہیں تو کہتے نا خدا کی لاٹی بے آواز ہوتی ہے پر پڑتی بہت زور کی ہے یا تو خود سیخ لو نہیں تو زندگی سکھائے گی جب زندگی سکھاتی ہے تو وہ کسی طرح کہ کوئی ریایت نہیں کرتی واسطہ میں وہ سکھانا بھی نہیں چاہتی ہے وہ بس کرم پھل دینا چاہتی ہے اس کرم پھل سے آپ سیخ لیے آپ کی قسمت اس کرم پھل نے آپ کو توڑی دیا برباد ہی کر دیا اور مار ڈالا آپ کی قسمت وہ لوگ بہت ساودھان رہے جو کہتے ہیں کہ نہیں ساہب ہمیں سیخنے کی ضرورت نہیں ہم اپنے انوبھا سے سیکھیں گے ہم تو جیون سے سیکھیں گے ہمیں زندگی سکھائے گی زندگی بہت کٹھور شکھکا ہے وہ شکھکا بھی نہیں ہے وہ ایسی ہے کہ وہ سال بھر پڑھاتی نہیں ہے وہ صرف سال کے انت میں امتحان لیتی ہے وہ کہتی یہ پڑھرائی لکھائی تم جانو سیلف سٹڈی ہمارا کام کیا ہے امتحان لے وہ امتحان لیتی ہے تم نے امتحان میں یوگیتہ دکھا دی بڑی بات نہیں دکھائی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سیدھے تم کو آیوگ اور انتیرن گھوشت کر کے آگے بڑھ جائے گی تو یہ پرتیکشا مت کرو کہ میں تو جیوان سے سیکھوں گا اتیاد اتیاد جہاں کہیں سیکھ سکتے اور جتنی جلدی سیکھ سکتے ہو سیکھو بیٹا موسیقی موسیقی موسیقی